ناظرین اس وقت میں قصور کے ایک گاؤں بیگپور جو کہ کھڑیوں کا ایک حصہ وہاں پر آیا ہوں جہاں پر ایک نوجوان سفارش علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ڈی پیوں نے سپیشلی ان لوگوں کی حفاظت کے لیے یہ پولیس اہلکار افسران تائنات کیے ہیں تاکہ یہاں پر کوئی اور ناکھوچگوار واقعہ نہ ہو سکے آج ہم اس جگہ پر آئے ہیں تو یہ معلوم کر کے جائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر زمین کے معاملات پر یا رشتہ نہ دینے پر کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں بیٹیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں سب کو عزیز ہوتی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ بیٹی تو جنت ہے جس کے گھر میں بیٹی نہیں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو آج ہم اسی بیٹی کے پاس چلیں گے اس بیٹی سے بات کریں گے جس کے رشتہ نہ دینے کی وجہ سے اس نے اپنا بھائی کھو دیا اس ماں سے بات کریں گے جس نے اپنا بیٹا کھو دیا اس باپ سے بات کریں گے جن کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی اس اپنے نوجوان بیٹے کے کھونے سے آئیں ناظرین چلیں اور چل کے ان کے گھر میں ان تمام لوگوں سے بات کریں اور آپ کو تمام واقعات بتائیں قاتل کے گھر والوں سے بھی ملیں گے اور مقتول کے گھر والوں سے بھی ملیں گے اور اس کے بعد آپ خود اندازہ کیجئے کہ کون مجرم ہے اور کون قصور آئیں ناظرین چلیں ناظرین اس وقت میں مقتول کی بیوہ کے پاس بہتا ہوں اور اس سے اس حوالے سے بات کریں تو اسلام علیکم جی آپ کا نام کیا ہے شناز اچھا شناز یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا سار وہ پورے خاندان کے ایک اور واحد ہارا تھا جون لوگوں ظالموں نے ہم سے چھیل لیا اور میں اس وقت کمرے میں سو رہی تھی جب میرے ہزمان کو گولی لگی بجا کیا تھی یہ بجا وہ رشتہ نہ دینے کی کس کا رشتہ میرے سسٹر کا آپ کی سسٹر کا رشتہ نہ دینے پر انہوں نے قتل کر دیا جی تو جب یہ قتل ہوا تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا مجھے فائرنگ کے آواز سے میں باہر باگ کے آئی ہوں میں اندر سو رہی تھے اپنے بچک لے کے جی جی تو جب میں باہر آئی ہوں تو وہ بیٹھے ہو گئے تھے میرے میاں میں ان کو گولی لگی تھی گولی لگی ہوئے تھی امی بھی ساتھ بیٹھی تھی ابو بھی تو میں بھی جا کر رہنا شروع ہو گئی میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے تو نے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے کچھ نے بتایا پھر چار پائی لے کے آئے ہیں آدمی لوگ آ گئے ہیں سارے تو چار پائی پھر لٹا کے وہ لے گئے ہیں بس اس کے بعد نہیں پتا ہوں اچھے آپ کو پتا کن لوگوں نے مارا نہیں سار ہمیں کوئی پتا نہیں ناظرین مرے ساتھ اس سفارش علی کے والد موجود ہیں جن کی دنیا اندھیر ہو گئی اور میں اب ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم جی جی بزرگوار یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں بزرگوار یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا کچھ کیا پہلے ڈاکہ پڑا اور اس کے بعد آپ کے بیٹے کا قتل ہو گیا کیا وجہ ہے اس کے پیچھے پر ازیر کا موقع کرد ہیں پر ازیر کا مضان쳤 ہوں پھرoured وچی مستفر ہو گیا پھر ما ہے پتا ہوں پتا جائے میرے پتا ہوں م LA��ہ پتا ہوں سانجائے سے ناظر览 گیا یہ ساری یعنی اتنا کچھ کرنے کے پیچھے کیا وجوہ آتے ہیں کیوں ایسا کیا انہوں نے پنجابی کیوں اس طرح کیتا گیا کی وجہ سی انہوں نے ایسا کرن دی وجہ ہوئی ہے جو پہل جانگا ہے کہ شکُنڈ س tienگا ہے اور ہی گان Australسی اب آئی پتا چال ہے کیوں کوی پہشتہ دیں گاال سے آئی پرشتہ دیں گاście ہی گانces سے خورل ہوں ہی گان Carol وہ گیا پہارپرشتہ وہ سچ ہے ایسا باأ اکھے ہیں ایسا وقت کیتا ہے ناظرین اس وقت میرے ساتھ اس بچے کی والدہ موجود ہیں اور میں اب ان کی والدہ سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم جی آپ اس کی والدہ ہیں ہاں جی اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا پہلے ساڑھے کو رشتہ مانگ دے سی اسی نہیں دیتا اون ساڑھے بیر پیگنوں نہ آکے میرے بوتوں قتل کر ایک میرا بیٹا سی اچھا رشتہ نہ دینے کی کیا وجہ تھی نہیں دیرمنیا نہیں دیتا نہیں کیا وہ لڑکا جو تھا برا تھا آپ کے وہ لوگ رشتے دار نہیں ہے ایسے نہیں دیتا میں دے تھو با سونا اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ رشتہ مانگتے تھے آپ نے جب انکار کر دیا اور میں نے دیکھا کچھ تصویروں میں شادی کے تصویروں میں اس کی والدہ بھی مجود تھی تو آپ کا تو رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار نہیں دیتا اسی نہیں دینا میرا بڑا مڈا بھر منا کار گیا اسی نہیں دینا اسی نہیں منا گیا تب در آپ کے انکار کرنے پہ انہوں نے آپ کے بیٹے کو کچھل کر دیا ہاں مار بیٹا نے آکے کار آکے مارے آکے اب بہن ہے جی سر میں اس کی بہن ہوں بہت ظالم لوگ بہت غطبناک تھے ان کی انسلمانہ حرکتوں کی وجہ سے امی ابو نے رشتہ دینے سے نکار کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ دمکھیل گائے کہ ہم اس کو اٹھا کی لے جائیں گے کہ وہ کر لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس طرح دمکھیل گاتا رہے لیکن ہم نے کہا کہ یہ اس طرح کچھ نکار سکتے ہیں ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں گار میں انہوں نے ہمارے گار میں ڈکیٹی بھی کیوں اس کے بعد انہوں نے میرے بھائی کو آکے کتل کر دیا جب بھائی کمرے سے بہر گئے تو میں بھائی کے ساتھ جا رہی تھے بھائی نے مجھے کہ آپ واپس چلے جائیں میں واپس ابھی ادھر کھڑی ہوں تو بھائی کو انہوں نے اوپر سے گولی مار دی بھائی سیڑھیوں سے بھیچے گر گئے اور میں بھائی کے اوپر گیری انہوں نے جالموں نے مجھ پہ بھی اس نے فائرنگ کرنا شروع کردی اور جب وہ نے فائر کیا تو میں نے جھیں بھائی اور انہوں نے یہ سنجھے کہ اس کو گولی لگی اور نے گاؤں میں جا کے یہ بات آم کار دی کہ اس کی بہن کی ٹانگ میں گولی لگی ہے ابھی یہ بات انہوں نے آم کی یہ گاؤں سے پھونانا شروع ہو گیا کہ بہن کو گولی لگے لیکن میں میرے بھائی کو گولی لگی تھی وہ میرے بھائی کو مار کے چلے گی اور انہوں نے قتل کر دیا اب ہم آرے کوئی سہارا نہیں ہے صرف ایک اگلوتا بھائی تھا اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا اب ہم دو بین ہیں یہ بڑے والدین ہیں اب ان کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وزیر اللہ پجاب کوئی سہارا ہے ہمیں اب پلیز ہمارے ساتھ کوئی تعامل کریں وزیر اللہ آپ اس طرح ہزاروں بیٹیوں کے سار پر شفکر سیاز رکھتے ہیں اور سار پر دبٹے دیتے ہیں تو اس طرح آپ ہمارے ساتھ بھی تعامل کریں ہمیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے آپ ہمارے ساتھ تعامل کریں کیونکہ وہ جو ظالم ہیں جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا وہ ان کا ساتھ سیاسی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں سیاسی لوگوں کے انہیں پناہ بھی دیتے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ پلیز ہمیں ہمارے ساتھ تعامل کریں ہمارا اللہ کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جن صاف چاہیے بچے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کے کوئی بچے بھی ہیں جو فوت ہوئے ہیں میرے بھائی کی شادی کو بھی دو سال ہوئے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے دس ماں کی بیٹی ہے اور ان کی بیوی بھی ہے وہ بیوہ ہوگی ہے بچاری ابھی کام سن کام سن اس کی امبر ہے اور بیوہ ہوگی ہے اس کا بھی کوئی سہارہ نہیں ہے کیونکہ میرا کلوتا بھائی تھا جس کو انہوں نے قتل کر دیئے سار میرے شادی کو بھی دو سال ہوئے ہیں تو میں بیوہ ہوگی ہوں یہ میرے چھوٹی سی بچے داس ماں کی ہے اس کا باپ انہوں نے چھین نہیں ہے سارا میں انصاف چاہیے میں وزیرے اللہ پیاد شباہ شریف چے درخاز کرتے ہوں کہ جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کو ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح میں انصاف چاہیے سار میں سارے بھائی کیسے گزاروں گی میں اس چھوٹی سی بچے کیا بتاؤں گی سارا میں انصاف چاہیے اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے یہ کیلی ہے یہ کیسے زندہ رہے گی میں کیسے زندہ رہوں گی اپنے بیٹیوں کے بیٹیوں کو ہاتھ یہ میرے بوڑے باپ ماں باپ پیسے زندگی گزاریں گے آپ لوگ بچے کے سوا سارے میری ایک بہن جی بچی آپ جی میرے بھائی قتل ہو گیا ہے انہوں وہاں سے دیتے ہیں تیرے بچے کو قتل کر دیں انہوں دشمن تیرے بدمینے کو قتل کر دیں اسی عدو پریشان ہیں کس دین انہوں پہ گیا ہے اس رات بھی چھوڑا ہے انہوں نے تیرے بیٹیوں کو قتل کر دیں تیرے بچے انہوں نے ڈار دی سکول نکال دیں میرے بچے انہوں نے کتل نکال دیں اس دن دے سوی اردو بھی جیادہ پریشان ہیں کہ میں نے تیرے بچے انہوں کو قتل کر دیں انہوں نے پان جانا شفار شلی کر دیں جی بتائیں کیا واقع ہو کیسے ہوا دنہوں نے پہلے میں نے فون کتا ہے فون کر کے دیں گالاں کٹ دے پہنے میں نے چھوٹے پائی نہیں بلایا ابھی جا رہے ہیں پوچھا پن کیوں باکھ رہا ہے وہ اسی فون کتا ہے انہوں نے توسری جا کے تساڑا بہنا تالے چونکر پرچہ کروائیتا ہے میں انہوں نے پرچہ پائی ساڑ نہیں کرائی تو انہوں نے جو رہے بندے ناکھا توسری بلایا لئے مطالبہ دور کر لو اپنا کیوں کسے نہ پھڑا 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 گیا انہوں نے جو بے آکھا بھی توانی مہوں نے ٹھیک ہے داسنا کو دہا پندرہ منٹا میں نے بلایا لیا انہوں نے ارشاہ دے دینے میں نے پھون کی تو داگا تیرا پرچہ کروائے اور دہا دنیا منٹا بار جو سالہ میرا قتل ہو گیا ابھی انہوں نے پاچکے ہیں بچے بی 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 میرے بچھوٹا پائی اتھی ہیں گو آمین بارد بھو بچپڑ گیا انہوں نے پوچھا نسان میں بندے دستے ہیں پھر اسی انہوں نے جنابیو آبی انہوں نے آر گالو ترلے کار درہا ڈار دے رہے ہیں نا کولو اگر یہ بھی تمکین لارہا انہوں نے تینے بھی مار گنا ترہ بچہ نہیں مار گنا اسی نا جو پرہ ساڑی ویلی ہو تھے ہیں وہ کلے فاصلے تے پاندے وہ تو پاچکے مایاں آگے تو انہوں نے چھوٹا پھڑا پھڑا آئے نسے جاندے سی پھڑا پھڑا آبزوڈ وہ میں پ Corona آزوڈنے اسپٹری لگا آیا پروڈ سے وہ distant been پولیس کا ذہن لہا بہت آمین کار دے ہیں جناب کا بہت شکریہ کہ باکی آگے شبہ شریف ہوڑا کسی بہت آجنے کہ ساڑی دیا سیاستی پہ آر اونان تے یہ میر بانی جنพھڑی نہیں کر دین ساڑ دالتے کر دنساڑ دنیا کوئی نااں کو ڈار دا ساڑین ہماراں ٹوردہ آسفل ہے جہرہاں ٹوردہ انہوں نے پیشاں ہٹ گیاں دا انہوں نے کوئی ساراں ہیا ہے ایک ماہ ہے وہاں تھا کدر کدر جاہاں تھا میر بانی کار کدر ساڑی نا کونہ کو تانکا ہے آپ کے ساتھ دوسرے ہیں انہی شہد بھی ہیں آہ پاہنے کیا نام ہے ان کا انہوں نے نارشید ہے جی رشید صاحب آپ بھی ذرا آئیے گا آپ جی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں مجھے اس لیاقت میں یہ فون کیا کہ بائی کیلہ گا رہا ہوں جلدی جلدی میں گا رہا ہوں دور سے دیکھ رہا ہوں ان کو یہ فہر ماہ کے باغ رہے ہیں لیکن میں نے سام کے ہوں میں یہیں بیٹھ گئے ہوں میں نے کہا چلو باز میں جاتا ہوں باز میں نے کہا مجھے گاڑی لے کے ہوں گاڑی لے کے ہوں ہم اپنے بائی کو لے کے چلے گئے حوالہ والی یہ ہے کہ میلے رشتہ دینے سے پہلے ان کی بہت دعا سلام تھی نہیں لڑکا چوری کرتا یہ کرتا ہے وہ شراب پہلے ان کے پر کیس بھی ہیں تین سو دو کا چوری کا سبھی کیس ہیں کوئی دو والد کوئی دو والد کوئی دو چاہتا کہ میری ماری بیٹی گلتگار میں جائے یا کال اس کا کوئی دکھ ہو اس کو وہ اس دیدی جاتے کہ اچھا گار ہو اچھا لڑکا ہو لیکن انہوں نے رشتہ نہیں دیا لیکن ہمارا کے اکسورت ہماری بینا جو بے ہو گئی ہماری ایک بانجی مارے گا رہے ایک بہن میرے پاس پہلے بیٹھی ہو میرا باپ جو باپ تھوڑا سا وہ دنیا کو نہیں جانتا اس اتنے اکل بھو یہ سوچ نہیں ہے ساری ذمہ داری میرے پر ہے لیکن میں کہتا ہوں اللہ مجھے تفیق دے میں اپنی بہن کا بھی خیال رکھوں گا اپنی بانجی کا بھی رکھوں گا لیکن ہم سی ہم آس گئے ہیں وہاں سے ہم نے مامل صاحب ہیں شراج صاحب شراج شریف صاحب کا فون کروایا ڈیپیو صاحب کو ڈیپیو صاحب نے پہلے بھی مارے صاحب بہت اچھا سلوک کیا ہے ایس ایس پی شاہستہ صاحب ڈیپٹی کرام صاحب فتح عمد کالو صاحب ایس سر چتھانہ کھڑی ہیں بہت تاؤن کیا ہے دو ہمیں کانسٹیبل دیاں ہماری رکھ والی کے لیے دو صبح دو شام وہ تو وپن سوچ بوچ کر رہے ہیں لیکن جو پورا گاؤں ہے یہ وہ یہ چاہتا ہے وہ دوسری پارٹی میر ہے ان کے ساتھ آدمی ہے یہ ایک غریب ہے ان کے ساتھ کوئی نہیں آرہا لیکن میں جو بھی ہوں میں تو جاؤں گا کہ میرا برہن افوت ہوا میری بہن بے بہت ہوئی ہے میرا وہ بھائی تھا مجھے انشاءاللہ جہاں کہیں بھی میری زورت پڑے گی میں جاؤں کہیں ماں باپ کا سارا بن سکتے ہو لیکن اگر وہ بنائے تو بنائیں گے بھی انشاءاللہ لیکن میرے اوپر بہت ذمہ داری ہے اگر کال مجھے کچھ بھی ہو دوسری بات رہی ہے انہوں نے کہا ان کا مطالبہ تھا آپ سے میں نے کہا بھائی جن آپ ایسا کریں کہ میں آپ کا مطالبہ ختم کرواتا ہوں انہوں نے دو کنا یہ پہلی ساتھ میں یہ چلا رہی ان کی تھے ہم نے کہا یہ لے لو بھائی جن انہوں نے کہا ہم نے 84,000 ہم نے خرج کیا ہے جو بھائی کی دوسرا وائی روس کی ڈیتھ ہوئے اس کی روٹی دیا میں نے کہا اچھا جی وہ ان کو دی ہے ہم نے کہا آپ مسجل سے لیلیں مسجل میں رکھتے ہیں اٹھا لیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے کہا آپ یہ پڑی دکھا رہے تھے اس میں سے یہ دہرہ وغیرہ دہرہ لگایا انہوں نے کہا ہم نے ایسے نہیں ہے ہم نے آسے لینا ہم نے چوہسی ہزار پر دیئے تھوڑی سے ہلڈی لگائی تھا چھیک نال ہلڈی کا مطالبہ تھا ہم نے کہا بھائی جن آپ ایسا کریں کہ یہ ہلڈی تو ہمیں دے دیں آپ دکتے ہیں ہمارے تین ہیں اور آپ کا ایک حصہ ہے آپ اپنا ایک حصہ لے لیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ زمین کی وجہ سے نہیں سرن نہیں زمین کا یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بانہ بنا رہے تھے کوئی بھی بانہ بنے تو ہم اس کیلے کو ختم کریں کسی طریقے سے اور یہ لڑکی کیلے رہے گی اس کو ہم اٹھا لیں اور آشادی کھا لیں جو بھی لیکن ان کا اصلی یہی بنچہ دی کہ یہ رشتہ ہمیں دیں اور یہ جو زمین ہے اس میں ہمارا حصہ آجائے اپنی دنہ نے پہلے بیچ لی تھوڑی سی رہا گی ہے ابھی بیچ رہے ہیں تو یہ جو چولہ پندرہ سکے لیا یہ ان میں سے ان کو آجائے جو پندرہ سولہ اکڑ ہے ان میں سے یہ لڑکی کا عصہ ان کو آجائے